السلام علیکم ڈیئر فورتھئیر آج ہمارا ٹاپک ہے سماجی تغیر کا نظریہ یعنی اپنے خلدون کا جو ہے معاشرتی تغیر یا سماجی تغیر کے نظریہ کون سا ہے یا تھیری آف سائیکلک سوشل چینج یا معاشرے میں چینج کس طرح سے آتا ہے اپنے خلدون کے مطابق الاسفیہ کے نظرے میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ معاشرے جو اس قوت کو خو دیتے ہیں یعنی قوت نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں اور معاشرہ تغیر کا شکار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ اس میں اسفیت کی قوت مضبوط ہوتی ہے ان میں حکومت کرنے اور قائم رہنے کی سلائید موجود رہتی ہے اور جب یہ قوت اسفیت کام ہو جائے تو معاشرے میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے یعنی تغیر واقعہ ہوتا ہے جو قبائل کمزور پڑ جاتے ہیں اور دوسرے ان پر حملہ کر کے اس طرح وہ حکومت چھین لیتے ہیں یعنی اسفیت ہی ہے جو افراد کو دوسرے سے مضبوطی سے جوڑی رکھتی ہے تو حکومت قائم رہتی ہے لیکن جب یہ قوت کمزور پڑ جاتی ہے تو یہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ریاست کس نے تین اصول بتائے ہیں کہ ریاست کی حدود پر کنٹرول ہونا چاہیے ریاست اتنی بڑی نہ ہو اس پر کنٹرول نہ کیا جا سکے نمبر دو وہ کہتا ہے کہ خلدون کے مطابق قوموں کا روجہ زوال باری باری ہوتا ہے کبھی ایک قوم حاکم ہوتی ہے کبھی دوسری قوم کسی ریاست کی عمر جو ہے 120 سال ٹوٹل ہوتی ہے جو کہ تین ادوار پر مشتمل ہوتی ہے جو ہر دور جو ہے وہ 40 سال کا یعنی ہے تین دور ہیں تو ایک دور جو ہے وہ 40 سال کونگا دوسرا بھی 40 سال تیسرا بھی اس طرح ٹوٹل 120 سال کسی ریاست کی عمر ہوتی ہے پہلا دور وہ کہتا ہے فرسٹیج میں کیا ہوتا ہے اس دور میں قبیلی کے لوگوں میں وہ تمام آتیں اور خسلتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ حکومت کے قیام کے لیے لازم ملزوم ہوتی ہیں اس دور کو اتقا کا دور بھی کہا جاتا ہے اس دور میں قبیلی کے افراد میں اسپیت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس دور میں قبیلہ تمدنی اور مادی ترقی اور اسائش کے لحاظ سے کافی کمزور ہوتا ہے مگر اسپیت کی طاقت سے بھرپور ہوتا ہے جس کی بدولت اس کی حکمرانیت مضبوط ہوتی ہے اور یہ دور بدوی معاشروں کے عروج کی اقتداء ہے نمبر ٹو ہے دوسرا دور مادی اور معاشرے ترقی کے لحاظ سے یہ ترقی کا دور کہلاتا ہے اس دور میں جو ہے تہذیب عروج پر ہوتی ہے اس میں معاشرہ ترقی کر کے بدوی سے حضری کی طرف منتقل ہوتا ہے یعنی دہی سے شہری معاشرے کی طرف معاشرہ منتقل ہوتا ہے اور لوگوں میں شہری معاشرے کی خصوصیات جنم لیتی ہیں افراد احش اور سہل پسند ہو جاتے ہیں ان میں اسپیت کی جذبات جو ہیں وہ کمزور پڑھنے لگتے ہیں اس دور میں ریاست اور اس کے افراد مادی لحاظ سے عروج پر ہوتے ہیں مثلا اندر سے اسپیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے کیونکہ افراد احش اور شہر میں پڑھ جاتے ہیں اور آپس میں ان کے تعلقات کمزور پڑھنے شروع جاتے ہیں نمبر ٹری ہے اس دور میں نئی نسل کے افراد کی بہتات ہوتی ہے جنہوں نے پچھلے دو دور کے لوگوں کی طرح صحبتیں اور سکتیاں نہیں برداشت کی ہوتیں بلکہ نئی نسل کے یہ لوگ احش اور شرط کے محول میں پرورش پاتے ہیں ان میں لڑائی کا جذبہ اور اسبیت کی طاقت جو ہے ناپید ہوتی ہے ابن خضونی اس دور کو ریاست کا بڑھاپا کہتا ہے اس کے نزدیک یہ ریاست کے زوال اور اقتتام کا دور ہے ریاست کی عوام اور داروں سے گریفت کمزور ہو جاتی ہے معاشرے میں انتشار اور بدنظمی بڑھ جاتی ہے وہ لوگ جو کبھی ایک طاقت تقسیم ہو کر کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں خلدون کے مطابق معاشرہ بھی ایک سو بیس سال پہلے والی منزل کی جانب پہن جاتے ہیں اور قوموں کا یہ جو ہے روج و زوال اس طرح سے جاری و سائے رہتا ہے یہ بلکہ خلدون کا یہ جو نظریہ ہے یہ قوموں کے روج و زوال کے نظریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی اسے معاشرہ تغیر کا نظریہ بھی کہیں گے اور قوموں کے روج و زوال کا بھی نظریہ یہ نظریہ ہے اٹلی کے جو ماہر امرانیات پریٹو نے بھی پریٹو نے بھی بیان کیا ہے اس کا نام گردش اشراف کا حسن رکھا ہے ابن خلدون اس حقیقت کو تو وہ واضح کرتا ہے کہ انسانی معاشرے جو ہیں تغیر قدیر ہیں چاہیں تغیر کسی بھی نویت کا ہو کتنے ہی رفتار کا کیوں نہ ہو چاہے کسی بھی رکھ کا ہو معاشرے میں تبیلی آتی رہتی ہے